اور اب شامل ہوگی ڈیٹینمنٹ نیوز فلمی دنیا کے مشہور معروف ہدایتکار تاریخ حسن کو ہم سے بچھڑے کئی سال ہو گئے لیکن آج بھی ان کے مدائن کی بنائی ہوئی فلموں سے لفت اندوز ہوتے ہیں دیکھتے ہیں سیدہ عمر شاہ کی اس ریپورٹ میں چوبیس اپریل انیس سو بیاسی کو پاکستان کے نامور فلمی ہدایتکار حسن تارک وفات پا گئے تھے انہیں لاہور گلبر کی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا حسن تارک کا تعلق عمر سر سے تھا جہاں وہ انیس سو ستائیس میں پیدا ہوئے وہ ایک اچھے ہدایتکار کے طور پر لوگوں کے سامنے آئے ان کی پہلی فلم نین نے ان کے نام کو بڑا مستحق کم کیا اس فلم کی کامیابی کے بعد حسن تارک نے چالیس کے لگ بھگ فلموں کی ہدایت دیں جن میں سے بیشتر پاکستان کی فلمی سنت کی یادکار فلموں میں شمار ہوتی ہیں ان کی مشہور فلموں میں فلم کنیز فلم دیور بھابی فلم بہن بھائی فلم انجومن اور فلم دل میرا تھڑکن تیری شامل ہیں ان فلموں میں سے دو فلمیں بہن بھائی اور انجومن پر انہیں بہترین ڈائریکٹر کا نگار آوارٹ بھی دیا گیا تھا اگر ہیروز کی بات کی جائے تو ان کی فلموں میں زیادہ تر وحید مرات اور ندیم بیگ نظر آئے حسن تارک اپنی شادیوں کے حوالے سے بھی خاصے معروف رہے خاندان میں اپنی پہلی شادی کے علاوہ انہوں نے ادکارہ نکت سلطانہ مشہور رکاسہ موسیقی